ناظرین وضو صفائی کے ایک عمل کا نام ہے جو مسلمانوں پر نماز یا قرآن کو چھونے سے پہلے واجب ہے جس میں پانی کی مدد سے موہا دھوئے جاتے ہیں اور مساہ کیا جاتا ہے مسلمانوں میں وضو کے مختلف طریقے رائج ہے مگر کموں بیش ایک جیسے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد بھی جسمانی اور روحانی پاکیز کی ہے لیکن ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی اپنا وضو کیسے کرتے ہیں اور ان کے وضو میں ایسی کونسی سب سے اہم چیز ہے جس کے بغیر ان کا وضو نامکمل رہتا ہے ناظرین نے گرامی مسلمانوں کی طرح جب یہودی بھی اپنی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وضو کیا جاتا ہے لیکن ان کا وضو مسلمانوں سے بلکل الگ اور عجیب ترین ہے یہودیوں کے وضو کے دوران ان کے لیے سب سے اہم چیز ان کا لوٹا ہوتا ہے جس کے بغیر ان کا وضو نامکمل رہتا ہے لہذا آپ جب بھی کبھی یہودیوں کی عبادتگاہ کو دیکھیں گے تو آپ کو وہاں لوٹے ضرور نظر آئیں گے سب سے پہلے اس لوٹے میں پانی بھرا جاتا ہے اور یاد رہے ان کے وضو میں نہ ہی موہ کو دھویا جاتا ہے اور نہ ہی پیرو کو دھویا جاتا ہے بلکہ یہودی اپنے وضو میں صرف اور صرف تین بار ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور دل میں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اب ہم پاک ہو گئے ہیں ناظرین اسی طرح اگر ہم ان کے گسل کی بات کریں تو باقاعدہ طور پر ان کے مذہب میں گسل نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ پاک ہونے کے لیے وضو کا طریقہ ہی استعمال کرتے ہیں لیکن جب یہ حالتیں جنابت میں ہوتے ہیں تو پھر یہ پاک ہونے کے لیے جسم پر دو مرتبہ پانی ڈالتے ہیں اور ایک مقصود کپڑے کو اپنے جسم پر پھیڑ کر کہتے ہیں کہ اب ہم پاک ہو چکے ہیں ناظرین اس کے علاوہ اگر آپ یہودیوں کی عجیب و غریب آزان سننا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں ضرور بتائیں اور جلدی سے چینل کو بھی سبکرائب کر لیں